اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آج آپ کا ہوسٹ مضامل مقبول اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے زاہد علی خان صاحب جو کہ مشہور جنرلسٹ ہیں اور سکالر بھی ہیں آج کی جو نشیست ہے وہ پاکستان کے تعلیمی نظام پر کفتگو کرنے پر ہے حال یا کل ایک واقعہ پیش آیا جس میں تحصیل منچناباد کی ایک طالبہ جو کہ میٹرک میں کم نمبر آنے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر بیٹھی یہ ایک ہمارے تعلیمی نظام پر سوال یا نشان ہے کیا یہ ایک خودکشی تھی یا یہ ایک قتل تھا سوال کو جاننے کے لیے زائد صاحب سے پوچھیں گے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی سر یہ جو واقعہ پیش آیا اس میں آپ کیا محرکات سمتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا مزمی بہت افسردہ کر دینے والا واقعہ آپ نے بیان کی ہے اور یہ افسر ہمارے ہاں رونما ہوتا رہتا ہے اس طرح کا حادثہ علمناک واقعات اور خطل تو بہت سنگین لفظ ہو جائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے نظام کا یہ فیلیر ہے ناکامی ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں پرسنٹیج جو ہے اور زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کیا جو دوڑ ہے وہ اتنی بٹھا دی گئی ہے کہ نمبر کم آ جائیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریخ نظر آ رہا ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ بچے چونکہ حساس ہوتے ہیں اور اپنے ساتھی تاریخ علموں کے ساتھ ان کے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ میں تو کسی کو مو دکھانے یا دکھانے کے قابل نہیں رہی اور اس کا جذباتی نتیجہ وہی نکلتا ہے جو آپ نے اس بچی کے حوالے سے بتایا ہے اس کا کوئی قصور نہیں تھا بس وہ یہ دباؤ و برداشت نہیں کر سکی بارہ خودکوشی جو ہے وہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے اساس کو سوچنا چاہیے تو یہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے کیا یہ ہمارا اپنا ہے یا کسی سے دان کیا ہوئے دان کا لفظ یہاں فٹنی ہوتا یہ تو نظام جو ہے نا ہمارے ہاں چونکہ انگریز راج تھا وہ ہمارے حکمران تھے انہوں نے نافذ کیا تھا دان تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو توفہ دے دے یہ توفہ نہیں تھا ان کا پورا نظام تھا لارڈ مکالے کا نظام آپ نے بڑا نام سنا ہوگا وہ تو اس وہ نظام یہ تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ تعلیم معاشراتی طور پر کسی کام نہیں آتی وہ انسان کو انسان نہیں بناتی بہتر انسان نہیں بناتی وہ اس میں ایزا تقبر پیدا کر دیتی ہے جو ہے جیسے آج ہمارے ہاں تعلیمی اداروں سے پڑھنے والے جو ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی ایم اے کر لیا کسی نے کسی نے ایم فیل کر لیا کسی نے آلہ یعنی آلہ تعلیم کسی نے حاصل کر لی بلکہ آلہ تعلیم تو چھوڑی ہے گریجوشن بھی کسی نے کر لی تو وہ پھر جو ہے نا چھوٹے کام کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے یہ اس نظام تعلیم کا جو ہے نا سب سے بڑا نقص ہے تعلیم تو جو ہے انکساری سکھاتی ہے یہ سکھاتی ہے کہ کوئی بھی پیشہ ہے وہ برابر کا ہے ہمارا یہ واحد معاشرہ ہے کہ جہاں پر ہم نے لوگوں کے پیشوں کو تنزن ان کی ذات بنا دی جی بلکہ یعنی کوئی اگر حجام ہے تو ہم نے اس کی ذات بھی نائی بنا دی یہ جب چکوک بنتے تھے آپ کو یاد ہوگا انگریزوں کے زمانے میں چکوک بندی جب ہو رہی تھی تو چک ایک طرف ہے اور ان چھوٹے کام کرنے والوں کے گھر دوسری طرف ہوتے تھے دوسری طرف ہوتے تھے تو وہ نظام آج بھی چل رہا ہے اچھا یہ ہوتا سر ایسے ہے کہ سٹوڈنٹ کو ایک پریشر ککر کے اندر ڈال لیا جاتا ہے جب بچے سکول بھیجتے ہیں تو ان کو ایسی سمجھایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے پریشر ککر کے اندر ڈال رہے ہیں اور اوپر سے پریشر ڈالا جاتا ہے اور تب تک پریشر ڈالا جاتا ہے جب تک کہ اس بچے کی سیٹی نہیں بچ جاتی تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں محضب جو ممالک ہے نا اس کے اندر تو طریقہ تدریس اور نظام تعلیم دونوں پاکستان سے مختلف ہیں اب یہ بحث کسی اور طرف چلی جائے گی میں اپنے ہوش میں ریڈیو پاکستان بہاولپور کے لیے متعدد تعلیمی جو پالیسی ہیں آپ کے آتی ہیں نا ان پر پروگرام کر چکا ہوں اور نیشنل ہک اپ کے پروگرام کر چکا ہوں تو چار پانچ تو کر چکا گیارہ بارہ پالیسی آ چکی لیکن تعلیم وہی موجود ہے نظام تعلیم میں نہ کوئی فرق پڑا نظام امتحان میں کوئی فرق نہیں پڑا بچوں کے روئیے میں کوئی فرق نہیں پڑا میں آپ کو اس کے ایک مثال بتاتا ہوں کہ یہ اسلامی انیورسٹری سے جتنے بھی تعلیم ادارے ان کا علاق ہے ان سب میں اسلامیات آخری کلاس تک لازم ہیں انہیں آخر کلاس تک اسلامیات کا مضمون پڑھنا ہی پڑھنا ہے اب جس جگہ سے پچاس ہزار تعلیم علم ہر سال کوئی بارہ سال چودہ سال سولہ سال اسلامیات پڑھ کر لازمی اسلامیات پڑھ کر معاشرے میں آ رہا ہے تو اس شہر کے معاشرے میں اسلامی رسم و رواج زیادہ نظر آنے چاہیے بالکل لیکن معاملہ اُلٹ ہے بالکل ایسے یہ میں نے آپ کو ایک ساتھ ایسی مثال دے دی اس کی وجہ آپ کا نساب ہے نساب میں آپ نے وہ چیزیں شامل کی ہوئی ہیں جو انسان کی شخصیت سازی نہیں کرتی آپ نے تعلیم کو یاداشت کا انتہان لینے کا ذریعہ بنا دی ہے رٹہ لینے کا آپ کا معاشرہ ابھی یہ جو بی ایس کا نظام شروع کیا ہے آپ نے اس کو اپنانے سے پچاس یا سو سال پیچھے ہے نہ آپ کے اسازہ تربیت یافتا ہے نہ آپ کے طلبہ تربیت یافتا ہے پہلے سے ایک جو ہے نا جومنیٹنگ معاشرے میں جس کے پاس جہاں کوئی اختیار ہے پٹواری سے لے کر سدر تک وہ اس کو عوام کا حق نہیں سمجھتا وہ اسے اپنا ہتیار سمجھتا ہے اسے استعمال کرتا ہے تو بی ایس کا جو نظام آیا ہے اس میں جو اسازہ ہیں ان کا اپنا ایک مزاج بنا ہوا ہے انہوں نے جناب سیشنل دینے ہے تو اپنی مرضی سے دینے ہیں نمبر لگانے ہیں تو اپنی مرضی سے لگانے ہیں چھے مہینے کیا جو سمیسٹر ہے اس کے اندر وہ دو دو تین تین چار چار سفو کے انہوں نے چیتھڑوں کی طرح کے نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہ یہ آخر چار دن میں دے دیتے ہیں بچے رٹھتے ہیں اور وہ جو ہے اپیر جواب لے کر واپس آ جاتے ہیں اور مرضی ہے ان کی ایگزامینر کی وہ جس کو چاہے گا جتنے مرضی نمبر دے دے گا کسی کے دو جی پی آ رہی ہوتی ہے اور کسی کی فور آ جائے گی یہ نظام اگر یہ یوں ہی چلتا رہا تو آپ کے ہر یونیورسٹی جو ہے نا وہ ایک لاکھ بچہ ہر سال پروڈیوس بھی کرے تب بھی آپ جاہلی بیدا کر رہے ہیں معاشرے میں تربیت چاہیے اور آپ کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ تربیت نہیں کر رہے ہیں بالکل یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں میٹر کے جب امتحان آت کا ریزولٹ آتا ہے یا انٹر کا آتا ہے تو طلبہ گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لے رہے ہوتے ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ آج تک نہ کوئی آئنسٹائن بنا نہ کوئی جابر بن حیان بنا اس سے بھی زیادہ حیران کوئی بات یہ ہے کہ والدین خوشیں منا رہے ہوتے ہیں اس بات پر جس پر انہیں افسوس کرنا چاہیے افسوس اور انیس سو نینانوے وہ بترین سال تھا کہ جب آپ کا انٹی ایس سسٹم شروع ہوا تھا یہ نائنٹی ایٹ میں شروع ہونا تھا نائنٹی ایٹ میں میں نے مضاہمت کی اور یہ ایک سال جو ہے کسی طرح ٹل گیا اب آپ کو اس کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچہ میٹرک کے امتحان یا ایف ایس ای کا امتحان دیتا ہے بارہ سال پڑتا ہے تو انٹی ایس کی جس حوالے سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کا ایک بھی مضمون شامل نہیں ہے لیکن اسے جو ہے میڈیکل کالیج یا انجینئی انیورسٹی میں داخلے لینے کے لیے ایم ڈی کیٹ یا ای کیٹ کا امتحان دینا ہے یہ اگر یہاں کا نظام عدلی ٹھیک ہوتا جو الحمدلللہ ایک سو تیسویں نمبر پر ہے اور صحیح ہے کہ بدترین عدلیہ پاکستان کی عدلیہ ہے دنیا کی یہ نظام کسی محضر ملک میں ہوتا ہے تو اس کے ذمہ داروں کو جو ہے نا انہوں نے گیس ٹیمبر میں پھیج دینا تھا کہ جو بچے کو پڑھائے نہیں گیا اس کا امتحان لے رہے ہیں جیسا تعلیمی نظام بیسی عدلیہ اور وہ نظام کاروبار کے لیے تھا یہ جتنا انٹی ایس سسٹم ہے اس کا نظام تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف پیسہ بنانے کے ذریعہ ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اسی اشرافیہ کے یہ کاروبار ہے جن کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل ہے اور یہ جو ہے نا نظام پاکستان کا یہ وہی نظام ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے الٹ قائم ہیں لہٰذا اس کے سمرات آپ کو کبھی نہیں ملیں گے جب تک آپ رجوع نہیں کریں گے مطلب کی اس چیز کا ابھی ہمیں کوئی اندیا نہیں اس وقت دے سکتے کہ یہ نظام کب تک بہتر ہو سکتا ہے کبھی بھی بہتر نہیں ہوگا بہتر تو ہوتا ہے نا کہ کہیں سے شروع کرنے کا ہمیں امکان ہو جب آپ شروع ہی نہیں کرنا چاہتے آج بھی اگر آپ یہ کہیں کہ نظام خراب ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اب تو کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے نا پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ تعلیم مفت ہوگی صحت مفت ہوگی میں بنیادی بات بتا رہا ہوں صرف اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے ہاں نہ تعلیم مفت ہے نہ صحت مفت ہے یہ فرق ہے نظام تعلیم ایف ایسی میں وہ بندہ جو ہے گیارہ سو میں سے گیارہ سوال جیسے آپ نے بتایا وہ لے گیا والدہ نے وہ خوشی منا لی لیکن اس نے ٹیسٹ پر انٹی ایس کا دینا ہے تو بھائی تم پھر انٹی ایسی پڑھانا شروع کر دو بارہ سال بورڈ کا امتحان ختم کر دو یعنی بورڈ کے امتحان کے اوپر تو آپ کا ادم اعتماد ہو گیا نا وہاں سے گیارہ سو نمبر لینے والا بچہ میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لے پاتا یہ جو دو عملیاں ہیں یہاں پر یہ آپ کو پاکستان کو جو ہے نا لوگ بائیس میں صدی کے اندر پلکشہ یونیورسٹی بنا رہے ہیں اور ہم پہلے سے جو نظام ہیں ان کو منظم کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایسے ہی ہے اب پاکستان کو کمپیر کر لیں بھارت کا جو تعلیمی نظام ہے ایونکہ جب بنگلہ دیش دیو ہم سے بعد میں بنا اس کا تعلیمی نظام بھی پاکستان سے یادہ آگے نکل چکے اس وقت میں ریپورٹ ایک دیکھ رہا تھا آئی ایلو کی تھی انٹرنیشنل لیبر اورگنائزیشن کی تھی اس کے اندر وہ بتا رہے تھے ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ صرف پاکستان سے جو بچے باہر جاتے ہیں کنٹریز میں جاب کرنے کے لیے ان میں سے صرف ون پرسنٹ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو انجیرنگ میں جاتے ہیں یا ایم بی بی ایس میں ان کو میڈیکل کے شبے میں ان کو جابز ملتی ہیں باقی نائنٹی نائن پرسنٹ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہاں سے جو جاتے ہیں وہ ان کا جو کام ان کو دیا جاتا ہے وہ لیبر کا کام دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے تعلیمی نظام پر ایک سوال یہ نشان ہے کہ یہ کس طرح کی بچے پروڈیوز کر رہے ہیں پچھلے دنوں ایچ ایسی نے بھی آناؤنس کیا ہوا تھا کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ نہ تو اچھے سٹوڈنٹ پیدا کر رہے ہیں اور نہ ہی ایک اچھی تعلیم پیدا کر رہے ہیں ہاں تو اس پر ایچ ایسی کو اپنے مو پر ایک آلک مل لینی چاہیے نا کہ اسی کے کرتوکتے ہیں یہ سارے کہ ایچ ایسی جو سفید آتی انہوں نے بنایا ہوئے ہیں اور آپ آج آج جیسے دن آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ کو علم ہے کہ آج انٹرنیشنل لیٹریسی ڈے بھی ہے دو ستمبر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیٹریسی ڈے ہوتا ہے اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ دن میں مختلف تعلیمی داروں کے اندر جو ہیں وہ تقریبات ہوئیں گے لیٹریسی ڈے کے علاوے سے اور پاکستان کا لیٹریسی ریٹ جو ہے وہ باسٹھ فیصد بتایا جاتا ہے اب آپ باسٹھ فیصد کے اندر میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ چالیس فیصد وہ لوگ ہیں جو صرف اپنا نام کا دستخد کر سکتے ہیں لیٹریسی کے بغیر یعنی شرائع خاندگی کے بغیر تعلیم کے بغیر اور تعلیم بھی تربیت کے ساتھ بغیر اس کی جو ہے نا ماشا ترقی نہیں کر سکتا لیکن آپ کے تعلیمی داروں سے جو ہے نا وہ ملک کی ترقی کے لیے نہیں بنے وہ پیسہ کمانے کے ذریعے بنے پاکستان کے لیے بس آپ یہ دعا کیجئے کہ یہاں کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کو کمران دے دے کہ جو قومی وسائل قوم پر لگائے تب کہیں جا کر نظام بدلے گا اور اسی میں نظام تعلیم بھی بدلے گا چلیں یہ تو سر اندوں کا راج چلتا رہے گا انتظامیاں یوں ہی رہے گی نہیں اندوں کا راج نہیں ہے یہ تو بہت ذہین لوگوں کا راج ہے چودہ سو سال سے ذہین لوگ ہیں ایک نظام بنایا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لپیٹ کر اس کے تحفظ یاد ہے باون چبون ملک ہیں اسلامی کسی میں اسلامی نظام نہیں ہے یہی نظام ہے پاکستان والا ہی ہے صرف ہم ٹھیکے دار ہیں نہیں ہم تو کسی چیز کے بھی ٹھیکے دار نہیں ہیں ہم صرف پاکستانی قوم کو نچوڑ سکتے ہیں تو اس حوالے سے نظام تو پھر ہمارا قلیمی ویسے ہی ہے اس حوالے سے والدین کو اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے والدین کو اپنے بچوں کی تریبیت پر خصوصی طور پر خود دھیان دینا چاہیے جب وہ اسکول کالیج اور یونیورسٹی سے واپس آئیں تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ آج کیا پڑھ کر آئے ہیں انہیں کیا ہومورک ملا ہے ملا بھی ہے یا نہیں ملا ان کو جو ہے نا بچہ بے شک وہ یونیورسٹی تک پہنچ گیا سوشل میڈیا کے استعمال کا بھی ایک وقت متیر ہونا چاہیے کہ اسے گھنٹے میں تم دیکھو گے مطالعہ کی عادت ہونی چاہیے بیٹھ کر پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے یہ ساری تربیت اگر کہیں اور نہیں ہو رہی تو گھر میں تو کیجئے آپ نے تو بے فکر ہو گئے والدہ نہیں یہ بڑی سہولت حاصل کر لی کہ بچہ صبح آٹھ بے یہ گھر سے نکلتا ہے دو بجے تین بجے گھر آتا ہے نہاں تا دھوتا ہے کھانا کھاتا ہے اس کے بعد وہ اکیڈمی چلا جاتا ہے وہاں سے رات کو آٹھ بے جاتا ہے آٹھ بے جانے کے بعد وہ اسکول کا کام کرتا ہے اکیڈمی کا کام کرتا ہے تھک جاتا اور سو جاتا ہے آپ نے اس کو جو ہے ایک روبوٹ بنا دیا تو وہ روبوٹری جو ہے نا وہ آپ سے اتنا دور ہو جاتا ہے اور بلکہ وہ معاشر سے بھی اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سے جو ہیومن ایموشنز ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے اپنی قیمتی رائے سے نوازا تو ناظرین آج کی جو بحث ہے اس کا کنکلیجن کرتے ہیں تو ہم کچھ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو اپنے بچوں کی تربیت کے ذمہ دار وہ خود ہوتے ہیں بسیکلی جب پیرنٹس اپنے بچوں کو سکول میں بھیجتے ہیں تو سکول میں بھیجنے کا مقصد ان کو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے بچے کو سکول میں بھیجنا ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا وہاں پہ ان کو ایک ایسا محول پروائیڈ کیا جاتا ہے جہاں سے وہ سیکھتے ہیں انسان اپنے محول سے سیکھتے ہیں اگر آپ نے بچوں کو پڑھانا ہی ہے بچے نے کچھ سیکھنا ہے تو وہ اپنے گھر پہ بھی سیکھ سکتا ہے لیکن جو مین مقصد ہوتا ہے بچے کو سکول بھیجنے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اردگرد کے محول سے سیکھے یہ اس میں دیکھیں آپ کی بات آپ نے ختم کر دیتی لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے بہت اچھی بات کی بچے نقال ہوتے ہیں اور یہ جو آپ نے بات کہی اور یہ بالکل درست بات ہے کہ انسان دیکھ کر ہی سیکھتا ہے تو یہ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہی سیکھ رہے ہیں چلیں ناظرین ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں اللہ حافظ